ہمارے دوستو میرا نام دیویڈ ہے آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو زوم اینڈ پین کے بارے میں بتاؤں با کہ اس کا استعمالہ کیسے کیا جاتا ہے دوسرے یہ ویڈیو میں آپ نے اقصد دکھا وقت ہے آپ کی ویڈیو جب کوئی ویڈیو ٹیٹوڈیل چل رہا ہوتا ہے تو آپ اس کو کلوز کر کے دکھانے یعنی کہ اس کو نزدیک سے دکھانے کا دکھا جاتا ہے اور وہ کیسے کیا جاتا ہے وہ زوم اینڈ پین کے ذریعے ہی اس ویڈیو میں دکھا جاتا ہے اس کو نزدیک لاکر دکھا جاتا ہے تاکہ دو کسی کو نظر نہیں آتا کوئی آوارڈ یا کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی تو اس کے زوم اینڈ پین کے تھو ہی ایڈیو جو ٹول کو استعمال کر رہے کیمٹیشی ایسٹوڈیو میں اس کو دکھا جاتا ہے کیمٹیشی ایسٹوڈیو میں یہ ایک بہترین آپشن ہے یہ جو آپ دے سکتے ہیں یہ سکرین پر آپ کے سامنے کیمٹیشی ایسٹوڈیو آپ اس کو پرچھے بھی کر سکتے ہیں ڈاؤنڈوڈ کر کے گوگل سرچ کر کے بھی ڈاؤنڈوڈ کر سکتے ہیں تو دوستو اس میں جو اپشن ایٹھ زوم اینڈ پین کی اس کو میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ اس کو کیسے استعمال کیا جاتا ہے پچھلی بڑے میں نے کال آس کو استعمال بتایا تھا آپ کو کال آس کو کیسے استعمال کیا جاتا ہے تو دوستو یہ بہت ہی ایزی ہے اس میں کوئی مشکل نہیں ہے پہلے آپ کو دکھاتا ہوں آپ کو دور سے نظر آتی ہیں لیکن ویڈیو جو آپ کو پلے ہوگی تو کوئی چیزیں سی بھی ہوتی ہیں کہ آپ کو نظر نہیں آتی یا سمجھ نہیں آتی تو اس کو پھر نزدیک کر دکھا جاتا ہے تو وہ ویڈیو میں کیسے کیا جاتا ہے وہ بھی آپ کو بتاؤں گا سب سے پہلے آپ کو یہ تعریف کر دوں کہ جو یہ کلپ میں ہے اس میں جو بھی چیزیں امپورٹ کی جاتی ہیں وہ یہاں پر مجود ہوتی ہیں یہاں پر مجود ہوتی ہیں میں یہاں سے اپنی پیچر اپنی ویڈیو میں لگاتا ہوں یہ اپنی یہاں پہ میں نے امپورٹ کہاły یہاں سے آپ امپورٹ کا سکتے ہیں کہ سے بھی جا کے آپ پہ امپورٹ کر سکتے ہیں تو میں نے یہاں پہ امپورٹ کار لے اس طرح ویڈیو بھی امپورٹ کا سکتے ہیں کہنا گا 형 کوئی اپنے چیز Protect ہیں ہیں پر امپورٹ کر سکتے ہیں میں ہراں میرے کورت کر دے اس تو جس ہو پر نیسٹ کریں گے تو سوری میں اس کو کنسل کرتا ہوں تو ماؤس کی تھوڑی سی پرابلم میرا خیال ہے دبل کلکی ہوگی اور یہاں پہ آپ اس کو پاتھ دیں گے کہاں پہ سیف کنا پیاتے ہیں تو پھر وہ فائل وہاں پہ سیف ہو جائے گی تو یہ اس کو رینڈر کرنا شروع کر دے گا تو یہ تھا آپ کو بتانا تو یہ مقصد آپ کو ساتھ ساتھ بتاؤں کہ آپ کو رینڈر بھی کرنا آریا کے طرح سے مشکل پیشن آرینڈرنگ کی بھی کہ آپ ویڈیو کو آپ ریکارڈنگ کر لیتے ہیں تو اس کو کنورت کرنا نہیں ہے یہ بھی آپ کو ساتھ ساتھ بتا رہا ہوں پرڈیوز پہ کلک کریں گے اور اس کو رینڈر بھی کریں گے ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں تو زوم اینڈ پین کا استعمال پر اسے جیتا ہے تو دوستو آپ یہ زوم اینڈ پین کا یہ دیکھ سکتے ہیں اس کو میں امتر سا لے گیا تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں زوم لیکیشن آماؤ آف 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 آدھ اززوم تو جب آپ ایک مساعدہ بجیر بڑھ دور ہیں اور میں پین اور زوم کے اوپر کلک کرتا ہوں تو آپ دے سکتے ہیں کہ اس کے اوپر بھی اسی طرح کا جو جو یہ دے سکتے ہیں یہ بن گیا ہے جب میں نے زوم اور پین کی اوپر کلک کی ہے سب میں کیسے استعمال کر سکتا ہوں زوم اور پین کو تو دوستو یہ قصر ہے میں چاہتا ہوں اس کو تھوڑا ساکر جاتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ میں یہ جو آپ دے سکتے ہیں کہ یہ بھلا حصہ تھوڑے سے بھر جو سائر میں نکلے ہیں اس کو میں زیم کرنا چاہتا ہوں تو آپ نے کہہ کرنا ہے اس کو پارنل سے پکڑنا اور اس کو جائے کرنا یہاں سے نزدیک لیانا آپ دے سکتے ہیں ویڈیو میں یہی چیز رکارنگ ہوگی اور اس کو میں تھوڑا ساکر کروں گا تو یہ ختم ہو گیا ابھی میں دوبارہ سے اس کو اثر کو میں نے تھوڑا ساکر کیا اس کو میں دوبارہ سے مکمل کا دیتا ہوں ابھی کیا ہوگا آپ دیکھیں گے جو ٹائم لائن ہے اس ویڈیو کے اوپر نشان بن گیا اس کو میں زیادہ ہوا ساکر آپ دے سکتے ہیں یہ اوپر پوائنٹ بن گیا اس کے اوپر یہاں پہ زوم ہوا ہے اب میں واپس اس ویڈیو کو یہاں پہ لے کرتا ہوں دیکھنا ہے یہاں پہ کیا آتا ہے میں اس کو پلے کرتا ہوں دے سکتے ہیں کہ وہ زوم ہو گیا آپ نے دیکھا کہ وہ زوم میں کر دیا اب اسی طرح آپ نے نیسٹ جانا ہے جہاں پہ آپ چاہتے ہو کہ میرا خیال ہے ابھی یہ آیا پوائنٹ ہے ابھی میں اس پوائنٹ کو آپ جہاں سے جس طرح آپ اپنا چاہتے ہیں وہاں پہ کر سکتے ہیں لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ پوائنٹ میں واضح کرن جاتا ہوں چاہتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آجائے کہ نزدیک سے آپ ویڈیو میں دے سکیں کہ یہ کیا چیز ہے کس کی پر میں کلک کر رہا ہوں یا ویڈیو میں ہم نے ایک ساتھ دکھا ہو کہ لوگ جب ویڈیو بناتے ہیں تو اس کو پر کلک کرنے کا طریقہ کر آپ کو پتا نہ چاہیے کہ وہ کلک نزدیک کر کے دکھاتے ہیں کہ فرانچ چیز پر میں کلک کر رہا ہوں تو ویڈیو میں یہ پوائنٹ جو چیز ہے ایفیکٹ ڈالا جاتا ہے ازوم این کا زوم این پین کا یوز کر کے ٹیمٹرشیا سٹوڈیو میں اس نے چھوڑ دیا جہاں پہ کسر کو میں نے آگے پچھے کیا اب دوبارہ سے اس کو میں اٹھایا کہ واپس اسی جگہ پہ لے جاؤں گا مکمل کر دوں گا آپ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پہ بھی پوائنٹ بننے شروع ہو گئے آپ یہاں پہ دیکھیں ویڈیو کے اوپر دے میں نے پرڈیکٹ ایمرس کے اوپر وہ انشان بننا شروع ہو گا اب میں نیسٹ لے کر جاؤں گا کچھ ہو رہا تو وہاں پہ بھی میں کروں گا اب یہاں پہ دیکھتا ہوں مثال کے پہ روپے یہ تھوڑا سا اس نے یہاں پہ یہاں پہ آکے میں نے کچھ کیا تو بھی میں نے یہاں سے پکڑ کر یہاں سا لے جاتا ہوں مقصد آپ کا یہ ہونا چاہیے کہ آپ نے جب آپ ویڈیو بنا رہے ہیں تو آپ کے یوزر کے لیے آسانی ہو کہ آپ اس کو یہ ٹول یوزر کر کے ویڈیو جب آپ رینڈر کرتے ہیں پرڈیکٹ کو مکمل کرنا چاہے اس سے پہلے آپ نے اس چیز کو کرنا ایڈٹ کرنا ہوتا ہے تاکہ آپ کی ویڈیو دیکھنے والا پریشان نہ ہو کہ کس چیز کو اوپر وہ کلک کر رہا ہے ویڈیو بنانے والا تو آپ یہ چیزیں ایفیلٹ آزومین تین کا استماع کر آپ دکھائیں گے تو آپ پر یوزر آپ سے مطمئن ہوگا اور آپ 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 پر یوزر آپ سے مطمئن ہوگا تو یہ چیزیں آپ اس ویڈیو میں ایڈ کریں اپنی ویڈیو میں جو آپ ویڈیو بناتے ہیں وہ ایڈ کریں تاکہ یوزر کو دوبارہ سے آپ کی ویڈیو دیکھنے کیلئے آئے اور ایک اچھ ہی ویڈیو بھی تاکہ تم پر آپ یوٹیوب پہ کام کرے ہیں یوٹیوب پہ اپلوڈ کرے ہیں تو یہ کسی بھی ویڈیو ویڈیو اپلوڈ کریں تو آپ کی ویڈیو تو جب آپ اپلوڈ کر رہی ہیں تو وہ تو ویڈیو چلتی رہتی ہے صاحب اندری تو آپ اگر اچھی ویڈیو بنائیں گے اس میں اس طرح کی ایفیکٹ ڈالیں گے تو پھر وہ ویڈیو چلتی رہے گی اور ایک اچھا رینک بھی بنیں گا اس کا تو آپ یہ یاد رکھیں کہ یہ اس کا استعمال مشکل نہیں ہے تو میں تھوڑا سا ابھی آپ ایک بات یاد رکھنا ہے جب آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے تو اس کو زوم اینڈ پینک پر کلک کرنا ہے اور یہ نشان بن جاتا ہے کسر کو جہاں پہ لے کر جائیں گے یہاں پہ ابھی یہاں پہ اس کو میں لاتے یہاں پہ چھوڑ جاتا ہوں اور ابھی میں جہاں جہاں کہ اس کو شوک رونا جاتا ہوں ابھی اس نے یہاں پہ چھوڑے گا وہاں پہ کسر کو اٹھا رہا ہے ابھی یہ زوم ہے یہاں پہ ابھی یہاں میں نے اس کو زوم نہیں رکھا تھوڑا سا باک لے جاتا ہوں ابھی میں دوبارہ سے اس کو واپس لے جاتا ہوں ابھی آپ دیکھیں گے کہ میں اس کو واپس لے جاتا ہوں تو ابھی یہاں سے ابھی میں پلے کرتا ہوں آپ دے سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ بات جا رکھیں جہاں جو پوائنٹ آپ نے واضح کرنا ہے اس کسر کو وہاں سے آگے پیچھے کرنا ہے وہاں پہ رکھیں اور اس کو زوم ہے مزید زوم کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کی مزید آپ جہاں اس کو برائی آنٹ رو بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ رکھنا چاہتے ہیں جو چیز آپ شو کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ چھوڑ دیں اور اس کو نیکس کریں ابھی جہاں پہ جو کچھ ہوت پروگرم پہ جائے گا تو پھر اس کو آپ نیچے بھی کر سکتے ہیں جو نہیں کہ وہاں پہ پڑھا رو رہے تاکہ جو ویڈیو آپ کی دیکھیں اس کو سمجھ آیا ٹھیک ہے دوستو تو دوستو یہ تھی زوم اینڈ پین کا استعمال کامٹیشیا سٹوڈی نے آپ اپنے پروجیٹ کو مکمل کرنے کے درانے اس کا استعمال کیسے کر سکتے ہیں تو کوئی مسئلہ پریشانی ہو تو آپ مجھے ویڈیو کے مجھے کمنٹ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ اپنے مصابت اوپر آپ نے یہ ویڈیو بنا لیا ہے ویڈیو بنانے کے بعد آپ نے کیا کرنا تھا آپ نے ارکارنگ کی ہے ویڈیو کے اوپر اس طرح ایک افیکٹ ڈال لیا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو مکمل کرنا آپ نے اس کو رینڈل کرنا ہے تو زینڈرنگ کا طریقہ آپ کو میں نے بتاتا ہے پرڈیوز اور شیئر کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے اس کے اوپر کلک کریں گے تو یہاں سے آپ نے اپنا فارمنٹ جو بھی چوت پڑنا ہے یوٹیوب کے لئے جو بھی آپ بنا چاہتے ہیں یوٹیوب پہ اگر اپلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو یہ اپلوڈنگ کرے گا یوٹیوب پہ اپلوڈ کرنا چاہتے ہیں اگر آپ 720 بنا چاہتے ہیں 7003 بنا چاہتے ہیں 2003 بنا چاہتے ہیں تو وہاں پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پہ آپ نے اس کا نیم دینا ہے جو ویڈیو آپ بنا رہے ہیں جس نیم کی جو پرڈیوٹ آپ شروع کریں اس کا پرڈیوٹ کا نیم دینا ہے آپ نے وہ دینے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہاں سے فور پاس فولڈر دینا براؤز کرنا فولڈر دینا اور اس کو فنش کرنا یہ پھر رینڈرنگ کرنی شروع کر دے گا وہ کوئی مشکل نہیں ہے یہ ساتھ ساتھ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو سمجھ آجے جو ویڈیو پرڈیوٹ مکمل کرنے کے بعد آپ کو ایم پی ٹھور میں کنوار پیسے کر سکتے ہیں چیمٹیشیہ سٹوڈیو سے تو دوستو اگلی ویڈیو میں آپ کو آڈیو کے بارے میں بتاؤں گا آڈیو کو کیسے استعمال کر جاتا ہے آڈیو کو کیسے ایڈرٹ کیا جاتا ہے جو پرڈیوٹ ہوتا ہے اس کو کیسے ایڈرٹ کیا جاتا ہے اس کی آڈیو کو تو دوستو اس ویڈیو کے لئے اتنا ہی اور آنے والی ویڈیو کے بارے میں باخبر رہنے کے لئے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو سے زیادہ سے شیئر کریں تاکہ آنے اور چینل کو سبسکرائب کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو میرے ویڈیو کے آنے والی ویڈیو کے بارے میں باخبر رہ سکیں آپ کو کوئی مشکل پیش نہ آئے تو میں نئے نئے ویڈیو بناتا رہتا ہوں تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے اس ویڈیو کو بھی زیادہ شیئر کریں تاکہ دوستے بھی علم آسل کریں دوستوں کو ساتھ شیئر کریں شکریہ دوستو